اگر احتیاط نہ کی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مزید کہا کہ انتظامیہ اور رضاکار مل کر کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروائیں گے میں خود کرونا وائرس کی مونیٹرنگ کروں گا کرونا کے حوالے سے دس ہزار بیرس تیار ہیں پنجاب میں دو ہزار بیرس مزید تیار کیے جائیں گے سبائی وزیر صحب کی گفتگو بولیں پنجاب میں تین ہزار پچپن مریض اور ایک سو تیراندے وینٹی لیٹرز پر ہیں ایک ٹیمرا انجیکشن کے اچھے نتائجا رہی ہیں امریکہ سے ایک ٹیمرا کے انجیکشن امپورٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان کی ذریستارت انسادے کرونا کے حوالے سے اجلاس شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز مسترد وزیراعظم کا لاہور میں بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش شورکہ کو کرونا سو پیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت شہر میں صرف ریڈ زون والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا کیا وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہور میں مزید ایک روز کی توسیح وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کرونا کے صورتحال پھیلاو اسباب اور صدیباب کی تجاویز پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم کا کرونا ایسو پیس کی پابندیاں مزید سخت کرنے کا حقوق پنجاب کا بدڑ روا مالی سال کی نسبت تیرہ عرب روپے کم مختص کرنے کی تجویز ترکیاتی بدڑ کی مد میں 337 عرب روپے کے فنڈز مختص کرنے کا تقمینا معاشی حالات کی بہتری کے لیے 46 عرب روپے سمال بر کے لیے 30 عرب مختص کرنے کی تجویز انربند اور تربیتی پروگرام کے لیے 8 عرب چاری منصوبوں کے لیے 61 عرب نئے ترکیاتی منصوبوں کے لیے 54 عرب روپے کی تجویز بدڑ پیر 15 جون کو پیش کیا جائے گا ترکیاتی پروگرام کی مد میں محکمہ بلدیات کو 12 عرب محکمہ سنت کو دو عرب ساتھ کروڑ اور محکمہ ہر ایڈوکیشن کو ساڑھے تین عرب دیے چھوائیں گے زندہ دلوں کا شہر وبا کے نرزے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید گیارہ امباد اکانوے دلوں میں جانبھا کا افراد تین سو پچیس ہو گئے ایک ہزار تین سو بیالیس نئے کیسز سے کرونا پوزیٹیف پچیس ہزار سے متجاوز ہسپتالوں میں داخل تشریف شنانک مریضوں میں بھی اضافہ وینٹیلیٹر پر زندگی کی جدو جوہت کرنے والے ایک سو پینٹیس آئی سی یو میں ایک سو اکانوے اور کرونا وارڈز میں سات سو انچاس مریض زیر علاج کرونا لاہور پولیس پر بھاری شہریوں کو وبا سے بچانے کی ڈیوٹی دینے والے غیر معمولی طور پر متاثر مزید گیارہ ایس ایچوز اور گیارہ ڈی ایس پیس وائرس کا شکار تیرا انسپیکٹرز نو سب انسپیکٹرز چودہ ایس ایس کی تشکیصی ریپورٹس بھی مصبت پھلانوں میں کام متاثر کرونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے جان بچانے والے انجیکشنز کی پراہمی مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں کو ضرورت کے مطابق انجیکشن ایکٹیمرا پراہم کر دیا گیا میو ہسپتال کے پندرہ تشویشناک مریضوں کے لیے ساٹھ جنرل ہسپتال اور پی کے ایل آئی میں زیرے علاج بارہ بارہ مریضوں کے لیے اٹھالیس اٹھالیس انجیکشن پراہم کیے گئے سروسز سمیت دیگر ہسپتالوں کے لیے بھی انجیکشنز کی تعداد مقرر کر دی گئے موت کے بیوپاری زندگی کے سودا کر بند گئے کرونا مریضوں کی جان بچانے والا بارہ ہزار کا انجیکشن اٹھائی سے چھے لاکھ روپے میں فروت کرنے والا مطروح مافیا بینکاب زلی انتظام ایک اٹھ ریپ کے ہمراہ کارا بائی میڈیسن بلیک مارکٹ مافیا کے چھے ارکان گرفتار بڑی تعداد میں ایک ٹیمرا انجیکشن برامت کر لیے گئے سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی آپریشن تھیئیٹر میں خوفناک آتش زدگی آگ کے شولے پہلی منزل تک بلند مریض اور لوہاہکین فوری سرجکل وارڈ متقل کر دیے گئے پریس کیو عملے نے ایک گھنٹے میں اس طورت حال پر قابو پا لیا پرنسپل سیمز کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ سے لگی ڈاکٹر آیاز محمود کی آتش زدگی سے کسی جانی نقصان کی بھی تردید وزیر آلہ کا واقعہ پر نوٹس حکام سے ریپورٹ طلب کر لی گئے سرسی چینی کا سرکاری نوٹفکیشن ریٹیل مارکیٹ میں بے اثر چینی کی مدصور پچاسی روپے کلو پر فروخت تنجاری دکانداروں کا اکیاسی روپے چینی خرید کر ستہ روپے کلو فروخت کرنے سے انکار انتظامیہ سے ہالسل ریٹ کم کروانے کا مطالبہ چیف سیکرٹی نے ڈیپڈی کمیشنر کو چینی کی سرکاری نقص پر فروخت کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی جبکہ ڈیپڈی کمیشنر لاہور دانیش افضال کا فیر پرائش شاپس کا دورہ سینی کی ستر روپے فی کلو میں فروخت کا جائنسہ شہر بھر میں پیٹویل کی ادم دستیابی شہری پیٹویل کی تلاش میں دربدر ہو گئے موٹر سائیکل اور رکشے سے روزگار کمانے والے اس شہری زیادہ متاثر حکومت سے مسئلہ حل کرنے کی اپی ریلوے لیبر یونین نے وفاقی بدٹ عوام دشمن قرار دے دیا ریلوے کے ڈیزل شیڈ ملازمین کا بجٹ کے خلاف احتیچارچ حکومت مخالف نارے شدید مہنگائی کے باوجود ریلوے ملازمین کو نظر انداز کرنے کی مضمت احتجاج کے دوران بجٹ کا پتلا بھی نظریاتش پولیس کو ایک اور بڑا دھچکا پنجاب پولیس کے بجٹ میں ستائیس ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا پولیس کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھیں گی نئے مالی سال میں پنجاب پولیس کا ایک حرب اٹھاون ارب روپے کا مطالبہ حکومت کی ایک چو اکتیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ملک بھر کی جامعات کے انتظامی اثران کا ودریازم کو خرد تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر تشویش کا اظہار حکومتی فیصلے کی مضمت اور مطالبات کے حق میں تحریک چلانے کی دھمکی وفاقی وجٹ متوازن اور عوام دوست وفاقی وزیر حماد ازہر اور ان کی ٹیم مبارت بات کی مستحق ہے وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں اظہار خیال بولے ٹیکسٹ بھی بجٹ آف اوپوزیشن کی تنقید قابل مضمت ہے ملاقات میں اسمان بزدار کی کشمیر میں بھارتی مطالب کی بھی شدید مضمت پیف سکولوں سے کھٹوتی کا معمول ختم کیا جائے پی ٹی آئی حکومت سو فیصد موافضوں کی دائی کی یقینی بنائے پیف پارٹنر سکولوں کے وفد کی ایم پی ای امین اللہ سے ملاقات پی ٹی آئی رکنے اسمبلے کی وفد کو مسائل کی حل کے لیے اسمبلی میں آباز اٹھانے کی یقین دہانی اب ہم نے احتیاط نہیں کی اب ہم سختی کریں گے وزیراعظم عمران خان نے قوم کو آقاہ کر دیا کہتے ہیں لوگ ڈاؤن سے معیشہ تباہ ہو جاتی ہے ہم نے مجبوراً اسے ہٹایا اگر احتیاط نہ کی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مزید کہا کہ انتظامیہ اور رضاکار مل کر کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروائیں گے میں خود کرونا وائرس کی مونیٹرنگ کروں گا کرونا کے حوالے سے دس ہزار بیرس تیار ہیں پنجاب میں دو ہزار بیرس مزید تیار کیے جائیں گے سبائی وزیر صحفی گفتگو بولیں پنجاب میں تین ہزار پچپن مریض اور ایک سو تیرانوے وینٹی لیٹرز پر ہیں ایک ٹیمرا انجیکشن کے اچھے نتائج آ رہی ہیں امریکہ سے ایک ٹیمرا کے انجیکشن امپورٹ کریں گے مزیراعظم عمران خان کی ذریستارت انسادے کرونا کے حوالے سے اجلاس شہر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز مسترد وزیراعظم کا لاہور میں بڑھتے کیسز پر اظہار تشویح شورا کا کو کرونا سو پیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت شہر میں صرف ریڈ زون والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا کیا وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہور میں مزید ایک روز کی توسیح وزیراعلا اور گورنہ پنجاب سے ملاقاتیں کرونا کے صورتحال پھیلاؤ اسباب اور صدیباب کی تجاویز پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم کا کرونا ایسو پیس کی پابندیاں مزید سخت کرنے کا حقوق پنجاب کا بدڑ روا مالی سال کی نسبت تیرہ عرب روپے کم مختص کرنے کی تجویز ترکیاتی بدڑ کی مد میں تیس سو سینتیس عرب روپے کے فنڈز مختص کرنے کا تقمینا معاشی حالات کی بہتری کے لیے چیالیس عرب روپے سمال بر کے لیے تیس عرب مختص کرنے کی تجویز ہنرمند اور تربیتی پروگرام کے لیے آٹھ عرب چاری منصوبوں کے لیے ایک سٹھ عرب نئے ترکیاتی منصوبوں کے لیے چبون عرب روپے کی تجویز بدڑ پیر پندرہ جون کو پیش کیا جائے گا ترکیاتی پروگرام کی مد میں محکمہ بلدیات کو بارہ عرب محکمہ سنت کو دو عرب ساٹھ کروڑ اور محکمہ ہیر ایڈوکیشن کو ساڑھ تین عرب دیے جوائیں گے زندہ دلوں کا شہر وبا کے نرزے میں چوبیس گھنٹوں کے دران وائرس سے مزید گیارہ امباد اکانوے دنوں میں جانبھا کا افراد تین سو پچیس ہو گئے ایک ہزار تین سو بیالیس نئے کیسز سے کرونا پوزیٹیف پچیس ہزار سے متجاوز ہسپتالوں میں داخل تشویشنان مریضوں میں بھی اضافہ وینٹی لیٹر پر زندگی کی جدو جوہت کرنے والے ایک سو پین تیس آئی سی یو میں ایک سو اکانوے اور کرونا وارڈز میں سات سو انچاس مریض زیر علاج کرونا لاہور پلس پر بھاری شہریوں کو وبا سے بچانے کی ڈیوٹی دینے والے غیر معمولی طور پر متاثر مزید گیارہ ایس ایچوز اور گیارہ ڈی ایس پیز وائرس کا شکار تیرا انسپیکٹرز نو سب انسپیکٹرز چودہ ایس ایس کی تشکیسی ریپورٹس بھی مصبت پھانوں میں کام متاثر کرونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے جان بچانے والے انجیکشنز کی پراہمی مختلف ٹیچنگ ہسپتالوں کو ضرورت کے مطابق انجیکشن ایکٹیمرہ پراہم کر دیا گیا میو ہسپتال کے پندرہ تشویشناک مریضوں کے لیے ستارٹ جنرل ہسپتال اور پی کے ایل آئی میں زیر علاج بارہ بارہ مریضوں کے لیے اٹھالیس اٹھالیس انجیکشن پراہم کیے گئے سرویسز سمیت دیگر ہسپتالوں کے لیے بھی انجیکشنز کی تعداد مقرر کر دی گئے موت کے بیوپاری زندگی کے سودا کر بن گئے کورونا مریضوں کی جان بچانے والا بارہ ہزار کا انجیکشن اٹھائیس سے چھ لاکھ روپے میں فروس کرنے والا مقروح مافیا بین اکاب زلی انتظامی کے ریب کے ہمراہ کارروائی میڈیسن بلیک مارکٹ مافیا کے چھے ارکان گرفتار بڑی تعداد میں ایک ٹیمرہ انجیکشن برامت کر دی گئے موسیقا